آج مجھے یہ کہنے میں بلکل کوئی کباحت نہیں ہے کہ عمران خان نے پورے سسٹم کو جھکا دیا عمران خان نے آج جیل میں بیٹھ کر بھی یہ ثابت کیا کہ اس نے پورے ملک کا جو سسٹم ہے نا مشینری ہے اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے وہ جب چاہے جس کو چاہے گھوٹھنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس طرح آپ کو ان کو ابھی پتا ہوگا کہ یہ جو ترنول جلسہ تھا اسلامباد جلسہ تھا پی ٹی آئی کا جلسے کے لیے پی ٹی آئی نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے تو وہ جلسہ اچانک کینسل ہو گیا تو اس جلسے کی کینسل ہونے کے پاس جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے ان کا فرسٹیشن بھی بڑھ گیا لوگ انہیں اپنے ہی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ پنایا اور لوگ انہیں جو بہر بیٹھ ہوئی لیڈرشپ ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ان پر تنقید کیا اور ان کے بارے میں آج جی وہ غریب سی باتیں کی جس کے بارے میں میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے نا یہ دو دھاری تلپار ہے یہ کبھی فرق نہیں پڑتا یہ کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کبھی یہ اپنے ہی لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیں تو انہوں نے یہی کیا جلسہ جو ہی کینسل ہوا تو اس کے بعد یہ پڑ گئے اپنے لوگوں کو تو اس میں یہ جو عمران خان کی حکمت عملی تھی یا اسے جو بہر سے لوگوں نے پورٹریٹ کیا ہے اب اس میں دو باتیں واضح ہیں یہ جلسہ یا تو ڈریکٹ وہاں پہ عمران خان کے ساتھ پاتچیت کی گئی رات کو ان کو قائل کیا گیا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں مہربانی کرو انہیں روکو یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ ان کو حالات دیکھ رہے ہیں ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حالات بنگلہ دیش کی حالات دیکھ رہے ہیں جو کچھ جو ہے نا سری لنکا میں ہوگا ہے جو اس وقت انڈونیشیا میں ہو رہا ہے وہ جو طاقتور حال کے وہ سارے حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت اور دنیا کے تو وہ فوراں پہنچ گئے اڈیالا اور جا کے پگڑے پیر مہربانی کرو یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا ان کو روک لو اگر یہ یہاں پہ آگئے جو مدارس کے لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے جو اس کے بعد اگر یہ لوگ آگئے وہاں پہ تو کسی قسم کا تصادم ہو گیا یا کسی نے کوئی شرارت کر دی تو پھر اس ملک کے لیے بہت زیادہ جو نا نقصانات ہو سکتے ہیں جس کو بتا کر سیاب و سبا بتا کر اس کو جا کر جیل میں بیٹے یہ شخص کو قائل کیا گیا کہ آپ مہربانی کریں کہ اس جلسے کو مؤخر کر دیں اس کے بعد پھر جو نا جو اس کے لائل ترین بندے تھے جن کا بہرانہ جن کا عمران خان کو ملنا ممکن ہی نہیں تھا وہ بندے تو آزم سماتی تو وہ بندہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ آکے پریس کانفرنس کرتا تھا یا مجھے عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا ملنے نہیں دیا جا رہا تو اس کے بعد اس بندے کو سفارش کے طور پر لے کے آئے یا تم جا کے اس بندے کو قائل کر وہ وہ بندہ آیا اس نے عمران خان کو سمجھایا عمران خان کو قائل کیا کہ مہربانی انگری یہ جو عبام کا سیلاب جو سمندر اب نکل پڑا ہے اسلام آباد کی جانب اس سمندر وہ صرف آپ وہ فرد وحد وہ جو روک سکتا ہے آپ نے اگر نہ رکھا تو شاید ملک کے حالات خراب ہو جائیں تو اس طرح جو نا جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہوگا اور اس کے ساتھ اس طرح لوگوں کو آزم سواتی کو لاکر عمران خان کے سامنے بٹھایا گیا اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بار گیم تو ہو رہی ہے باتچیت تو چل رہی ہے اب جس کا پلڑا بھاری ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شرائط پہ ہی باتچیت کرے گا نا وظہر جس طرح عوام کا سمندر عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان بار بار ان کو ڈڑاتا ہے کہ جو نا دیکھو اگر آپ لوگ بات نہیں مانو گے تو یہ جو قوم ہے یہ پھر میرے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گی عمران خان بار بار ان کو اس عوام کی طاقت کو دکھا کر دراتا ہے یہ یعنی کہ وقت دور پر تو جلسہ کینسل ہو گیا نا مگر یہ ان کے سروں پر ایک لٹکتا ہوا دلوار ہے عمران خان انہیں آج بھی کل بھی برسو بھی جب بھی چاہے بلیک میل کر سکتا ہے جب بھی چاہے تو اتنے سارے لوگ تو عمران خان جمع کر سکتا ہے یعنی کہ کسی چیز کا خوف مسلسل رہنا اس کا پریشر رہنا ان کو اس پاتھ کا ڈر رہنا کہ کسی بھی وقت لوگ بہر نکل آئیں گے یہ اس وقت کے نکلنے سے زیادہ متاثر ہے زیادہ موسر جو انا ایک اقدام ہے تو اس پہ ہی شاید عمران خان نے اس وقت استفاہ کیا ہے اکتفاہ کیا ہے عمران خان شاید اس بات نہیں ہو رہا ہے کہ ابھی تک ان میں ایک خوف رہنا چاہیں گے جلسے کے حوالے سے جلسہ تو ہوتا تو وہاں پہ ایک حقیقت بھی ہے کہ عمران خان کو ایک ڈراؤنا سکیچ دکھایا گیا ہوگا کہ اس وقت اوازمی جماعت نے یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہے اگر لوگ نکل آئیں تو شاید حالات سب کے کنٹرول سے پہر نکل جائے اس لئے بہتر ہے کہ آپ ہی اس جو سیلاب جو گھروں سے نکل چکا ہے جو اسلام آباد کا روک کر چکے ہیں لوگ ان کو صرف فرد وحر عمران خان ہی روک سکتا ہے اس لئے اس کے پونک پگڑے گئے اور اس سے چیزیں منوائیں گئیں اور اس نے ایک بار پھر ان کو ریایت دے دیا جاؤ اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر چلو دوبارہ آپ لوگوں کے پاس ایک چانس ہے کہ سوچو اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ